اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے سامین اللہ سبحانہ وتعالی کی منع کردہ چیزوں سے دور ہو جانا بھی ہجرت ہے تو ہم کو اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کو کس طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام حملوں سے ہم اپنے دل کو محفوظ رکھیں جب ان تمام چیزوں سے آدمی دور ہو جائے گا تو یہ دور ہو جانا بھی ہجرت کے قائم مقام ہے چنانچہ حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ تمام چیزوں کو چھو دے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک ہجرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جانا جیسے صحابہ اکرام نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ میں جا کر رہنا اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے اور ایک ہجرت یہ ہے کہ جتنے گناہ اور بےہیائی کی باتیں ہیں اور جتنی شہوات ہیں ان تمام باتوں سے محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا یہ بھی ہجرت کے اندر داخل ہے جو آدمی یہ ہجرت کرے گا وہ مہاجر کہلائے گا لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کے لئے کرے دنیا کے لئے نہیں اللہ کے رضا کے لئے دنیا کو چھوڑ دیں دل کو نرم کرنے اور اس کی سختی کو دور کرنے کی سبی کو ضرورت ہے اور اس کے لئے پہلا نسخہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا احتمام کیا جائے اور بالخصوص جبکہ وہ سمجھ کر ہو تو اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے اس میں بیان کیے گئے وعدوں اور وعدوں کو سمجھ کر پڑھیں ان پر غور کریں اللہ کے احکام کو پیار سے پڑھیں ان میں غور کریں اس میں بیان کی گئی اللہ کی صفات اور کمالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح قرآن حکیم کی تلاوت ایک عجیب اثر پیدا کرتی اور اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی قرآن حکیم کے بارے میں ہے اللہ تعالی نے بہترین بات نازل کی جو ایک دوسرے سے ملتی چلتی بار بار دہرائی گئے ہیں جس سے ان لوگوں کے بدن کام پٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس آیت میں قرآن حکیم کی تلاوت کا اثر بتایا گیا کہ اس سے دل اور بدن نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر کی جانب متوجہ ہوتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا عجیب کیف اور عجیب حال تاری ہو جاتا تھا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ پوری پوری رات ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے رات میں شروع کرتے اور صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہتے اور اس پر غور خوص کرتے اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی رہتے حضرت عبوز الرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کھڑے ہوئے اور سورہ المائدہ کی اس آیت کی اقتلاوت کرنے لگے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اگر آپ بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو وہ آپ ہی کے بندیں اور اگر آپ ماف کر دیں تو آپ ہی طاقتور اور حکمت والے ہیں یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری رات اسی آیت کی ترابت پر اللہ کے نبی نے بس کرتے ہیں اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن حکیم اللہ کا کیسا کلام ہے دل کو کیسے گداس کرتا ہے نرم کرتا ہے اور اس کے اندر کیسی نرمی اور لطافت پیدا کر دیتا ہے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبِ اتھر ویسے ہی نرم اور گداس تھا جن کا جسم بھی نرم اور گداس ہو ان کے دل کا کیا حل ہوں گا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہت سی روایتیں مر بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں روتے چلے جا رہے ہیں دل کی نرمی کا عجیب اور غریب حال لوگوں کے سامنے آتا جا رہا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابن مسعود تم قرآن حکیم پڑھ کر مجھ کو سناو میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن حکیم تو آپ پر نازل ہوا ہے میں آپ کے سامنے کیسے پڑھ سکتا ہوں جس پر خود قرآن نازل ہوا اس کو میں پڑھ کر سناو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم پڑھ اور میں سن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن حکیم کی سورہ نصہ پڑھنی شروع کر دی اور پڑھتا جا رہا تھا بہت دیر تک پڑھنے کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کہ کیا حکم ہے مزید پڑھنے کا یا رکھ جانے کا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ زارو خطار اور رو رہے تھے اب بتائیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اکرام کی برکت نہیں تو اور کیا یہ اللہ کے اکرام کی تاثیر نہیں تو اور کیا ہے کہ دلوں میں ایسا اثر کرتا تھا کہ جب پڑھنے والا پڑھتا تھا تو پڑھنے والے پر بھی اور جو سنتے تھے ان پر بھی اس کا اثر مرتب ہوتا تھا یہاں تھا کہ بڑے بڑے کافر لوگ جن کے دلوں کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حکیم ان کے سامنے پڑھتے تھے تو ان کے دل بھی ایسے نرم ہو جاتے تھے جیسے کہ موم ہو حدیث کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی سورہ الحج کی یہ آیات نازل ہوئی جن کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک اور وحشتناک ہوگا اس دن آپ دیکھیں گے کہ دوپ لانے والی ماں اپنے دوپ پیتے بچے کو بھور جائے گا اور کوئی عورت اگر حاملہ ہوگی تو وضع حمل ہو جائے گا اور لوگوں کو آپ نشے کی حالت میں دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ کا عذاب بڑا درناک عذاب ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے سفر کے موقع پر یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ صحابہ اکرام ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور آرام کرنے کیلئے سایہ دار درختوں کے سائے میں جا کر منتشر ہو گئے تھے کوئی اس درخت کے پیچھے کوئی اس درخت کی آر میں تمام صحابہ متفرق ہیں منتشر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو جمع فرمایا سارے صحابہ جمع ہو گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اس وقت میرے اوپر ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد یہ آیتیں پڑھ کر سنانے لگیں اب اس کی خطرناکی کا اندازہ کیجئے کہ ماں اپنے بچے کو کبھی بھولتی نہیں وہ اپنے آپ کو بھولا دیتی ہے اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے لیکن کبھی بچے کو بھولتی نہیں کتنی بھی تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے وہ اپنی تکلیفوں کو بھول جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں یہ صورتحال ہوگی کہ اپنے بچے کو ماں بھول جائے گا وہ بھی کونسا بچہ جو دودھ پیتا بچہ اور لوگوں کے قدم خوف کی وجہ سے نشاور کی طرح رڑکڑاتے اور ڈگ مگاتے ہوں گے یہ ہے اس زمانے کا حال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادہ اکرام کو یہ آیتیں سنائیں تو ان پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوگی یہ کیا ہے دل کی نرمی کی کیفیت ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کو اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے کبھی اس کے مضامین پر غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر قرآن حکیم پڑھنے والے بہت کام ہیں اور قرآن حکیم پر غور کرنے والے تو بہت ہی کام ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم کبھی کبھی قرآن حکیم کو غور و فکر سے پڑھیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس کے معانی اور مطالب کو دیکھیں اور ویسے بھی بغیر سمجھے صرف تلاوت کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے الغرس قرآن حکیم دلوں کو نرم کرنے کا عظیم نسخہ اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ